اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم لانسر کا کیم شارف پوزیشن سنسر اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ کس طرح ہم اس کو ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں چلیئے انجن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے اور کیسے اس کو ریموو کرنا ہے تو یہ انجن ہمارے سامنے ہے اس وقت جب آپ انجن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ جو ہے جو بیلڈ کے اپوسٹ سائٹ ہے جہاں پہ جو ٹائمنگ بیلڈ یا دوسرے بیلڈز ہوتے ہیں اس کے جو اپوسٹ یہ سائٹ ہے رائٹ سائٹ یہاں پہ یہ ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ مارڈلز ہیں اس میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن لانسر میں زیادہ تر یہی پی آتا ہے کچھ مارڈل میں تھوڑا آگے پچھے ہوتا ہے لیکن یہ ہی پی آتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جو اپر ایک ہوسٹ ہے اس کو نکالیں گے تاکہ اس کا جو نٹ ہیپس کو ہم کھول سکیں تو اس میں ایک ہی نٹ ہوتا ہے اس پینل سے اس کو ہم ریموپ کریں گے اور اس کو کھولنے کے لیے انجن کو بند کرنا ہوگا سٹارٹ انجن میں کبھی بھی کوئی سینسر نہیں اتارنا چاہیے تو یہ دیکھیں ہمارا کیم شاپ پوزیشن سینسر ہمارے سامنے ہے اس میں تین کنیکشنز ہوتے ہیں جو اس کا جیک ہوتا ہے کچھ مارڈلز میں کچھ کمپنیز ہیں ان میں دو وائر والا بھی سینسر ہوتا ہے لیکن یہ لانسر میں تین کنیکشنز والا ہے تو اس طرح جب ہم اس کو کھولیں گے تو لیفٹ سائٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہے سینٹر کی جو ہے وہ سیگنل ہے اور رائٹ سائٹ والی جو وائر ہے وہ نیگٹیو ہے اگر پتہ نہ چلے تو انجن کو آن کر کے ہم وولٹیج وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو اب ہم اپنے ٹیبل پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ جو سینسر ہے یہ ٹویل وولٹ کا ہے کچھ نائن وولٹ کے بھی ہوتے ہیں سکس وولٹ تک کے بھی ہوتے ہیں کچھ گاڑیوں میں لیکن یہ ٹویل وولٹ ٹری ٹرمینل سینسر ہے ٹو ٹرمینل کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ٹری ٹرمینل کا ہے ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو اور سینٹر میں جو ہے وہ سگنل آٹپوٹ ہے اس کا اور نیگٹیو اور پوزیٹیو اس کے جو ٹرمینل ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں یہ ہم گاڑی کو آن کر کے سوچ کو آن کر کے تو ملٹی میٹر سے ہم چیک کر سکتے ہیں ویسے مٹ سبشی کے جو جتنے بھی مادل ہیں ان میں ایسے ہی آتے ہیں لیٹ سائیڈ میں پازیٹیو میڈل میں سگنل اور رائٹ سائیڈ میں اس کی نیگٹیو ہوتی ہے اگر اس پوزیشن میں اس کو پکنے تو تو اس کے لیے ہمیں تین ویڈ سائی ہیں جن کو ہم ٹرمینل کے اندر لگا سکیں کیونکہ جو اس کے ٹرمینلز ہیں وہ تھوڑے اندر ہوتے ہیں تو ملٹی میٹر کو وہاں پہ لگایا نہیں جا سکتا تو سب سے پہلے جو پازیٹیو ہے اس کو میں لیٹ سائیڈ میں دیتا ہوں جو پازیٹیو ٹرمینل ہے اس کے بعد یہ سیگنل ہے آوٹپوٹ سینٹر والی اور جو تیسری پین ہے یہ نیگٹیو ہے اس پہ ہم نیگٹیو بولٹیج دیں گے یہ بارہ بولٹ کا سنسر ہے اس میں ہم بارہ بولٹ دیں گے لیکن نو بولٹ دینے سے بھی یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے تو میں بولٹیج آپ کو چیک کر رہتا ہوں کہ کتنے بولٹ میں اس میں دوں گا نائن پرنٹ تھری بولٹ ہے لیکن یہ بارہ بولٹ کا سنسر ہے تو اس کو بارہ بولٹ ہی دیں گے اب ہم جو نیگٹیو وائر ہے اس کو مرٹی میٹر کو بھی ساتھ جو پراب ہے نیگٹیو اس کو بھی ٹچ کر لیں گے کیونکہ ایک پراب جو ہے وہ نیگٹیو سائٹ پہ لگی رہے گی تو نیگٹیو سپلائز کو دے دی اس کے بعد جو دوسری جو پازیٹیو ٹرمینل ہے اس کو ہم پازیٹیو سپلائز دے دیں گے ملٹی میٹر کو اب اوم والی پوزیشن میں لے آئے گا اس طرح یہ پازیٹیو لائن ہو گئی اب جو سینٹر کی جو وائر ہے وہ ملٹی میٹر کی جو پازیٹیو پراب ہے وہاں پہ لگا کے تو ریزیسٹنس ہم نے چیک کرنا ہے اس کو اوپن اور کلوز پوزیشن اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں تو سینٹر جو اورپوٹ ہے اس کو ہم ملٹی میٹر کی دوسری پراب پہ لگا دیں گے اور اس وقت یہ دیکھئے یہ تقریباً اوپن شو کر رہا ہے ٹونٹی تھری میگا اوم اور یہ دیکھئے اوور لیمٹ ہو گیا ہے مطلب یہ اوپن ہی ہے تو یہ دیکھیں اوور لیمٹ دکھا رہا ہے مطلب یہ اس وقت اوپن پوزیشن میں ہے سپلائی دے دی گئی ہے نیگٹیو ریڈ جو ہے یہ پوزیٹیو ہے اور سینٹر سگنل آوٹ ہے جہاں سے ہمیں آوٹ پوٹ ملے گی اور وہ زیادہ تار اس میں یہ ٹائپ کے جو سینٹر ہیں اس میں یا اوپن ہوتی ہے یا کلوز ہوتی ہیں بہت لوہ رزیشن جب شو کرتی ہے تو وہ کلوز ہوتی ہے جبکہ نارمل یہ اوپن ہوتی ہے ملٹی میٹر اوور لیمٹ دکھائے گا تو جب بھی ہم اس کے جو سینسنگ ایریہ ہے وہاں پہ لوہے کی کچھ چیز لے کے جائیں گے میٹر کی تو اس کی جو رزیشن سے وہ بہت لوہ ہو جائے گی اس کے اندر میگنٹ ہے یہ دیکھئے تھرٹی سکس اوم یہ شو کر رہا ہے مطلب یہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے یہ ٹائپ کا جو سینسر ہے اس میں اتنی ہوگی تھرٹی تھری سے لے کے فورٹی اوم تک یہ رزیشن شو کرے گا جب اسے کریں گے تو پھر اوور لیمٹ چلا جائے گا مطلب جو اوپن ہو گیا بلکل اوپن ہو گیا جو میڈل والا ٹرمینل ہے ملٹی میٹر کو جو نیگیٹیو پراب ہے اس کا وہ نیگیٹیو ٹرمینل پہ لگائیں گے اور جو پازیٹیو ہے وہ سینٹر جو آوٹپوٹ ہے وہاں پہ لگائیں گے اور ریڈ جو ہے وہ صرف وہاں پہ سپلائی دیں گے وہاں پہ اور کوئی ملٹی میٹر کی کی کیبل نہیں لگائیں گے تو یہ دیکھئے میں یہ کٹر کو سامنے کرتا ہوں یہ بھی میٹر کا ہے تو یہ دیکھئے تھرٹی سکس اوم شو کر رہا ہے تو اس طرح ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں گھر پہ خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیٹ ہونے کے بعد بھی اس کی پروفارمس کم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر کوئی دوسرا سینسر سیم لگا کے تو اس کا فارٹ ہم کلیر کر سکتے ہیں کنیکشن کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ جو اس کی پولارٹی ہے نیگٹیو اور پازیٹیو وہ دیان سے لگانا چاہیے کیونکہ ریورس لگانے سے یہ سینسر خراب ہو سکتا ہے اور وولٹیج کا اگر پتہ نہ ہو تو انجن کو آن کر کے آپ وولٹیج میر کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے وولٹ کا سینسر ہے تو فرنز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بہت زلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ